السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام سیگمنٹ قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں آج واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوہ کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا نینوہ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا یہاں کے لوگ مت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بد پرستی چھوڑنے کا حکم دیا مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو چھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا اور رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھوماں اٹھ کر شہر پر چھا گیا یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی مگر وہ دور دور تک کہیں نظر ہی نہیں آئے اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کہاں پوٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے موشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے شہر بیوی سے اور ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشہور ہو گئے اور دربار باری میں گڑ گڑا کر گریہ اور زہری شروع کر دی جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور چتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے غرص سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ اہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق دل سے ہی مان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ و زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا نادہاں دھوان اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَا ایمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُنُسْ لَمَّا آمَنُوا قَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَمَتَّعَنَاهُمْ اِلَاحِينَ ترجمہ کنزل ایمان ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان تام آتا ہاں یونوس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برت نے دیا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا مگر یونوس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا عذاب ٹلنے کی دعا تبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوہ پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت یونوس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونوس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے آپ یہ فرما کر غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی کہ جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا وہ کشتی لے کر لوانہ ہو گئے فوراں ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرہ تھا آپ مقید ہو گئے مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو اندھیری کوٹھری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا اس وقت آپ بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے خدا عز و جل کی شان اس جگہ قدو کی ایک بیل آگئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے پھر جب آپ میں کچھ توانائی آگئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے سبحان اللہ درسہ ہدایت نینوہ والوں کی سرگزش سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے لوگوں کو توبہ اور استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ و زاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاوں کے عذاب کو دفع فرما دے گا نمبر دو حضرت یونیس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مسیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا غور کیجئے کہ حضرت یونیس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کونسا ذریعہ باقی رہ گیا تھا پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اب بھلا ان کی حیات کا کونسا سہارہ رہ گیا تھا مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا اور ان کی تولیغ کی بدولت ایک لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی سوشل میڈیا پہ اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی موسیقی موسیقی